سننے کے لیے اور سننے سے زیادہ دیکھنے کے لیے ہندوستان نہیں ہندوستان کے باہر بھی ایسے موالک ہیں جہاں ہوتی زبانیں بولی جاتی ہے وہ بے چین بیتا بے قرار رہتے ہیں وقت نہیں ہے قاضی ملت بیٹے ہیں اب بلا کسی تاخیر ہم سب کے رہنما یقین جانئے آج ہمارے پاس قائد اہل سنت بزاہی تو نہیں ہے لیکن امانت قائد اہل سنت ضرور مولنے قائد اہل سنت نہیں ہے لیکن الحمدللہ قائد اہل سنت نے جنہیں اپنے آغوش میں پال کر آلہ حضرت کے مسلک کے تحفظ کے لیے قائد اہل سنت تو نہ بنا سکے لیکن قائد ملت بنا کر آج ہم سنیوں پر بڑا احسان کر دیا ہے الحمدللہ اب آئیے پورا مجمع استقبال کریں جماعت اہل سنت کا وہ شیر آلہ حضرت کے مسلک کا سچا ترجمان اور ہمارے اصلاف کا وہ ایسا لیڈر جب وہ بولتے ہیں تو اہوانِ باطن میں سلسلہ پیدا ہو جاتا ہے پورا مجمع استقبال کے لیے تیار ہو جائیں نازی ملت مفقر اسلام خطیب آزمِ ہندوستان عطاہِ سرکارِ مُسْفی آزمِ ہند اللہمہ قلام نصور صاحب صلی اللہ بڑیابی سابق ممبر آب پالی آمین سابق بیہار دھان پلیسط کے صدسس اور صدر ادار شریعہ بیہار بٹنا نارے تکبیر ذرا ہاتھوں اٹھا کر ایسا لگے کہ یہ بارتری علاقہ ایسا ہے پڑھا لکھا ہے دانشمندوں کا ہے آپ کے استقبال سے پتا چلنا چاہیے نارے تکبیر نارے رسالت حضور غازی مل السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحن دوہو ونسلی علی حبیبی کریم اما بعد دروشری پڑھ لیں اللہ حب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن و عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے میں آپ سبی ازرات کا مرکزی اداری شریعہ کی طرف سے اور جمعیت علمائے اہل سنت بارسوئی کی طرف سے اور اداری شریعہ تحریکی ویداری زلہ کٹیہار کی طرف سے میں بہت بہت شکریہ دہ کروں کہ آپ نے سارا کام دھندہ چھوڑ کر وقت نکالا تقریبا بائی سفراد نے اپنی رائے رکھی آج ہاں کسی جلسے میں نہیں آئے اور نہیں آج ہاں کسی تقریب بھی لیے آئے جلسے روز ہوتے تقریبی روز ہوتی کام نہیں ہوگا اور جو قوم اپنا کام بھول جائے اس قوم کی اولادیں بھی بہت دنوں تک اپنے مذہب پر قائم نہیں رہے ہم سے بڑوں نے ہم سے پہلوں نے ہم سے اگلوں نے کام کی غریبی میں رہ کر ٹاٹ کا ہی سہی مسید بنایا مار بھات کھا کر ہی سہی لیکن برینی شریف مبارک پور جمشید پور بھیج کر بچوں کو مولوی عالم حافظ کاری بنایا آج آج کوئی گاؤں ایسا نہیں جس گاؤں میں چار چکہ نہ چل رہا ہم سے اگلوں نے بیل گاری پر پٹوہ لات کر بیج کر کے دھان بیج کر کے کچھ نہ کچھ پڑھایا جس کی وجہ سے آج اسکولوں میں ٹیچر دکھ رہے اگر وہ نہیں کیے ہوتے تو شاید مہنندہ ہوتی بالو ہاتھ ہوتا خدا جانے ہم اللہ عبر والے ہوتی کی نہیں ہم کیا کر کے مرے ہمارے سامنے جندگی کٹیا ہے جائے مولانا علی رضا صاحب نے بتایا کہ چودہ ستمبر کو اداری شریعہ میں بیٹھے چار صبح کے ساڑھے سات سو علماء جمع ہوئے خلیفہ حضور مختیاز مند حضرت علامہ مولانا عبدالواجد صاحب نوری نے فرمایا کہ کٹیہار کے لیے آخری سانس پت لڑے ہمارے اسگر بابو سے بھی بات ہو رہی تھی سارے علماء تھے انہیں کہا کہ کٹیہار کو موڈل بننا چاہیے آخر اتنے بڑے بیہار میں کٹیہار ہی کا نام میں نے کیوں لیا کی موڈل بننا چاہیے کٹیہار والو تم پر حملہ ہوتا ہے تو تم جواب نہیں دیتے تمہارا بلیا بھی جواب دیتا جب جب کوئی میری ماں بہن بیٹی آبادی سنکھیا پر آواز اٹھاتا تب میں کہتا ہوں آو میں تیری آت چاہیے چلیے ویسے بھی مائک والی مہتبر بیر ٹائم کم ہم نے محسوس کیا کئی سبق پورے ملک میں آئیے سائے بیٹی بیٹی تو میں اپنے گفتگو شروع کرو میں ملکی ستا کی بات چار سٹی بیہار بنگال جھارکھن اڑی مسلمانوں کی زمین بکری جہیز ہمارا عالم روز چیخ چیخ کر کے اسٹیجوں پر گلا پھارا رہا ہے بند کرو اس لیکن اگر 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 ونیس پرسنٹ ہے تو تین میں ونیس سو میں تین پرسنٹ کی کیا اگر دال میں نمک کے برابر بھی یہ کمپٹیشن کا دور ہے دو ہزار بیس اکیس میں سات سو کڑور کی زمین مسلمانوں نے بیچا ہے بابو رک جاؤ اسے مت کرو پلیز میٹی میری سات سو کڑور کی زمین کی انارسی کے نام پر پورے ملک میں توفان مچا بلیابی کو بھی خوب گالیا پڑی اور بلیابی کو اس لیے گالیاں دی جارہی تھی کہ سب سے پہلے اس کے خلاف سڑک پر چون تر گیا اور اپنی ہی پارٹی سے کیوں بھیڑ گیا اور بھیڑا تو بھیڑا سپریم کوٹ کو چلا گیا لیکن میں بھی تو جانتا ہوں اگر دنیا اپنے بتاہ بیٹے کے لیے جی سکتی ہے تو بلیابی اپنی نسلوں کے لیے مر کیوں نہیں سکتا ہے لڑائی تو نہیں اسی دو تاریخ کو نرسی پر سنوائی کا سپریم کوٹ میں ڈیٹ تھا کسی وجہ سے چیپ جسٹس نے کہا کہ اگلے ایئر یعنی جنوری کے پندرہ کے بعد یا فروری کے پرسٹ ہی اس وقت پیشہ بن گیا ہے میرے پیغمبر کی عظمت سے کھیل لو اور ٹکٹ لے لو ہمارے بچے سڑکوں پر نہ اُتھر سکتے رانچی میں ہمارے پانچ بچ سہی دو گئے یعنی کوئی کچھ بھی کہلے اس کے لیے کوئی قانون نہیں توپی داڑھی لنگی دیکھ کر کوئی بھی ہمارے بچوں کو ہماری قوم کے نسلوں کو آتنگ بادی کہ دے اور ہم چپ چاپ ہاتھ پر ہاتھ سنتے رہے یہ ٹی وی کا ڈببے والے رات تنگ آلیاں بخت بغیر کسی ثبوت بغیر کسی آدھار کے جرم ثابت کرنا عدالتوں کا کام ہے ٹی وی کے ڈببے والوں کا کام نہیں ہے تمہارے بلیابی نے پارلیمنٹ راج سبا میں کہا کھا للکار کہ سرکار بتا بھی کہ تنگ وادی کا کر جتنے ہمارے بچوں کو پکڑا گیا اس میں سے کتنیوں کا جرم ثابی تھو بھائے لیش دو آج تک نہیں دے سکتے اور نہیں دے پائیں گے لیکن ہمارے پڑوس میں جو محیش کا گھر ہے سوریش کا گھر ہے رمیش گھر ہے اس کے بچوں کی نظر میں توپی سے اور دارہی سے نفرت پیدا کر آیا جا رہا ہے تاکہ محیش سوریش رمیش کا بیٹا یہ جانے کہ مسلمان ہے تو دیش دروہی ہوگا توپی والا ہے تو دیش دروہی ہوگا یہ نفرت کی بیٹ گوئی جا رہی ہے لیکن معاف کرنا ہم کسی سے بدلہ نہیں لیتے ہمارے پیغمبر نے بدلہ لینے کو نہیں کہا ہے نظام بدل دینے کو کہا ہے ہم بدلہ نہیں لیتے نظام بدلنے ہم نے محسوس کیا کہ اب اترنا پڑے گا آلیموں کو ہم جانتے میری لڑائی کوئی پارٹی نہیں لڑے گی لکھ لو آپ جس کو بھوٹ دیتے ہو دو لیکن تمہاری ہمت یہ نہیں ہے کہ اسے حساب مانگ سکتے اور کٹیہار کیلئے تو میں تین دن تک گوریا بی سترہ بیٹھ کر پیر پکڑتے رہا بے ایمانوں کا آپ آئے تھے ملنے باری جو ہو رہی میں گیا نہیں تھا دو دنوں تک بیٹھ آل کر حرام خوروں کو پیر پکڑ رہا ایک ہو جاؤ میری قوم نے تجھ کو زلہ پریشت بنایا ہے تجھ کو مکھیا بنایا ہے تجھ کو وار ست بنایا ہے لیکن اگلی سہزار پندرہ ہزار بیس سہزار رکھی پر تم نے کیا کیا ہے کن کا بھروسط ہے کن کا بھروسط ہے ہمارا عالی مگر کچھ بول دی تو چوراہ پر بھاسن دیتی کہ یہ مولانا رہجنیت کرتے ہیں یہ مدہ لے کر کون آئے گا کون آئے گا تب ہم نے محسوس کیا کہ دو قانون بنانے کا وقت سہی آگیا ہمارے دیش کے سنبیدھان میں سنبیدھان میں بھارت کے سنبیدھان میں ساپ لکھا ہوا ہے کہ بھارت لوگ تانتری کا اور ڈیموکری کنٹری ہے ہر بیکتی کو اپنے دھرم کے انسار جینے کا مرنے کا دفن کا جلانے کا کھانے کا پہنے کا شادی کا بیاہ کا نکاح کا طلاق کا حق حاصل ہے وازاد ہے لیکن مقر علماء اکرام کی معلومات کی بتا دیں اور گزاری سوریت جا کے ساتھ کے بھارت سنبیدھان پردو میں بھی چھپ چکا مانا کے پڑی تا کہ ہمارے بچے جان سکے جلسوں میں نماز کی بات ہو روزے کی بات ہو عقیدے کی بات ہو مسجدوں کی تعمیر مجھے تو بھروسہ ہے اپنے لوگوں پر ہماری قوم نے کبھی ہم کو مائن سے نہیں چھوڑا آزادی کے بعد سے لے کر اب تک جتنے ہزار مسجدیں بنی ہیں یہ حکومت کے پیسوں سے نہیں بنی اس میں سرکاری خزانی کی ائیٹ نہیں لگا اس میں ٹائلز یا مارول جو لگا ہے ن وہ کسی ایم پی صاحب اور کسی منیشٹر صاحب کی فنڈ کا نہیں لگا کسی جھگی چھپڑ میں رہنے والا غریب مسلمان ہے ہماری قوم نے ہم کو کہا خالی ہاتھ چھوڑا جی ہم نے کہا مسجد بنانا ہے لوگوں نے کہا کہ میرا گھر بعد بنے گا پچاس بوری سیمنٹ مسجد میں لے جاؤ ہم نے مدرسہ بنانا ہے لوگوں نے کہا میرا گھر بعد بن جائے گا پانک سو ہیٹ میری طرف سے لے آج لوگ کہتے ہیں سرکاری مدرسہ ماف کرنا دوبارہ مت کانا بھری تکلیف ہوتی مدرسہ میرا ہے سرکاری نہیں مدرسہ کی ایٹ 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 جو بھی لگا ہے میرے پیسے کا لگا امدادی ہے سرکاری نہیں ہم مولی تھما سکتے ہیں گردہ نہیں پکا ہر دھرم کے لیے الگ الگ کانون ہندو لو الگ سکھ لو الگ کریشن لو الگ جائن لو الگ مسلم پرسن لو الگ لیکن کسی بھی عدالت میں چاہے پٹنا کا زیلہ کٹیہار کی عدالت ہو یا ہائی کوٹ ہو یا دلی کی سپریم کوٹ ہو سوائی اسلام لو کے کسی دوسرے کے خلاف کوئی ریٹ فائل نہیں ہو کیا لو اریش کا سوٹھا سمجھ لیا لو جو چاہے انہیں کر دے جو ہماری کمیہ ہیں ہماری 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 مددہ چھوڑ کر اسی کے پیچھے دوڑ گئے اور اس کا دس آدمی بیٹھا ہوا ہے وارٹ شاپ فیس بک پر لائپ کر اور وہ لائپ کر کر اس کو ہیرو بنا تبیدار شریعہ نے محسوس کیا کہ تحفظ ناموسی رسالت کے لیے ایک قانون بنانے کی آواز اٹھنی چاہیے اور جس چوک چوراہ پر دیکھو دوپی والے کو ڈالی والے کو مسید والے کو لنگی والے کو بیدیشی ہے یا تنگوا دی کیا ہے رہے بھائیں کیا ہے یہ میری خاموشیوں کا کیا مطلب ہے میرے چھپ رہنے کا کیا عارت ہے تب ادار شریعہ نے محسوس کیا اور ہم نے 14 ستمبر کو بیٹھ بھلائی تو علماء سمینے مشورت وقلہ تھے ریٹائر ججز بھی ہوا کی لڑائی تو مشکل ہے لیکن مومن اگر اہد کر لے تو لکڑی کی تلوار سے ایمان مضبوط ہو تو جنگ جیتی جاسے آج کی مٹنگ کے لیے میں نے مولانا حنید صاحب سے مولانا آزاد سے جو لوگ تھے ان سے میں نے کہا چکی مٹنگ میں خصوصی شرکت تھی ہمارے مولانا عبدالواجد نوری صاحب کی بھی تھی اور حضرت مفتی غلام رسول صاحب کے صاحب زادے کی بھی تھی مفتی سنگی دیکھا قیدی بھنگلہ دیش مفتی 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 ہمارے مفتی اور اس میں ہماری فیلن یہ تھی ساری چیزوں کو جمع کر ایک دستاویزی حیثیت تیار کر کر دیریکٹری چھاپ دے اور ایک وگ بوٹ کو دے دے گورنمنٹ اور بیار کو دے تاکہ یہ ساری چیزیں جمع ہو جائے اس میں بھی حرام خوروں نے کاروبار کر دی کچھ لوگوں نے فارم تک بیچنا شروع کر اللہ صدیق صاحب بار بار صدقی میں فارم بیچا سب اس کے بعد مجھ کو فون آنے لگا کہ ہم لوگوں کو سرکاری کب بنائے جائے چونکہ لالش دیا تبار صدقی مگلے نے پاوم لیا اور اس پر نام لکھا ہوا تھا اداری شریع بلی لوگ مانتی چلی گئے ہم عرض کریں گے اللہ کے واسطے رحم کر دی جی اب بہت دوچگا 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 پاومespavors دوچگا موسیقی بیر کرتے ہیں اثر کی آزان بھی ہو چکی ہیں دو میٹ کے اندر میں اپنے گفتگو ختم کر دے پرسو کی رات پرسو کی رات کلکتہ میں مٹ گئے کچھ بیہار سے لے کر کے کھڑک پور تک ہمارا ایک ایک کالی آہت کر چکا ہے اسٹیپ بیسٹیپ چلے لڑائی لمبی ہے دوڑ کر جائیں گے تو صحت اچھی نہیں ہے تھک کے گر جائیں گے بارسوئی میں جتنی پنچائی تھے اسغربارو جو جیتے ہوئے ہیں وہ اور جو ہارے ہوئے ہیں وہ چناوائے گا تو پھر آپ لوگ موچ کے لیے آپس میں لڑ لیجئے نسلوں کو بچانا ہے تو ایک جگہ سر جوڑ کر بیٹھ جائیے تاکہ جب جتھا نکلے کٹیہار کیا تو یہ پوچھنا نہ پڑے کہ آج کٹیہار میں کیا ہونے والا بلکہ کٹیہار سے میں شہر میں داخل ہونے والی سڑکیں بتانے لگیں کہ کٹیہار میں اب وہ لوگ اکٹھا ہو گئے ہیں جنہوں نے ملک کی آزادی کے لیے خون دیا تھا اب ملک بچانے کے لیے خون دے رہے ہیں کلکتے میں کل میٹنگ تھی گھورات ہو گی بنگال حکومت کو بھائی سے بھائی قصور کیا ہے بلیابی کا جن کو ہم نے بھوٹ دیا ہے ان سے حق ماننا اگر جرم ہے تو بلیابی یہ ہر ساس جرم کرے گا ہر ساس جرم کرے گا اردو ختم ہوتے جاری ہے جھار کھڑ میں تو اردو دفن ہو چکی ہے بچے فون کرتے ہیں حضرت کیا کرے میں نے کہا یاد دکھنا جو بات برسوں سے میں چھیک راؤں مذہبی جلسوں سے اگر میرے لوگ تھوڑا سا بھی نوٹی سے لیے ہوتے تو آج دن اتنے خراب نہیں تھے میرے بھائی کل کل کرتے میں اللہ واجد صاحب جب بیٹھک شروع ہوئی تو مخصوص علماء کرام کی بیٹھک اس لیے بلائی گئی تھی کہ اگلی بیٹھک کی سٹیٹ لیبل کی جس طرح پٹنا میں ہوئی تھی وہ کب کیا جائے کہاں کیا جائے چونکہ کہاں کچھ بھی گھار کہاں کلکتہ کہاں سلی گوڑی کہاں کلکتہ کہاں اتر دینا چون کہاں کلکتہ فاصلہ لمبا ہے تو تیئے پایا کہ جس دن میٹنگ ہونی ہے جسے کل میٹنگ ہونی ہے تو آج شام تک سارے علماء آ جائے ان کے ٹھہرنے کے انتظام کرنا ہوگا ان کے کھانے کے انتظام کرنا ہوگا اب تب ہم صحیح وقت پر مٹنگ شروع کر سکیں تو آج ہمیں دنی بات ارض کریں گے علماء بارسوئی سے یہ میری التجاہ ہے بنتی میری قوم نے کبھی مجھ کو خالی نہیں رہا ہم نے کہا مسید بنانی ہے کائنٹ لے لو سیمنٹ لے لو گٹی لے لو بالو لے لو ہم نے کہا جلسہ کرنا ہے ہمارے بچوں نے کہا پانسو ٹکا میری طرف سے ہزار ٹکا میری طرف سے کسی کسان نے کہا کہ چاول میں دے دوں گا کہاں میرے لوگوں نے ہم کو چھوڑا ہے کہیں نچے اگر میری قوم میرا مدد نہ کی ہوتی تو ہندوستان میں اتنی مسیدیاں اور مدر سے نہیں بنی آج جو لاکھوں نہیں کڑور کے حساب سے پورے ہندوستان کے مدرسوں میں بچے جو کھا رہے ہیں وہ ماف کیجئے گا حکومت کی کھچڑی پہ ہمارے بچے نہیں پل دیں ایمان والوں کی امداد پر بیریانی کھا رہے ہیں اور قرآن بھی پڑھ رہے ہیں حدیث بھی پڑھ رہے ہیں منطق بھی پڑھ رہے ہیں فلسوا بھی پڑھ رہے ہیں اور ایک اچھی چینجنگ دیکھی ہے جب میں تیس تاریخ کو پہنچا ہوں سپریم کورٹ میں دو کی سنوائی سے پہلے کہ وکلا سے کوڈینیٹ کر لے کہ کیا کیا کرنا ہوگا بچوں کو معلوم ہوا بلیعاوی صاحب آ گئے ہیں کچھ بچے جیونی میں کچھ بچے مکرجی نگر میں یو پی ای سی کے اگزام کی تیاری کر رہے ہیں کچھ بچے جامعہ ملیا میں کچھ اکھلا میں کچھ آہین باغ میں بچوں کے آنے کا سلسلہ شروع ہوا تو میں خود پریشان ہو گیا یا اللہ یہ کہاں سے قبر لکھ کر گئے کہ میں دلی میں ہوں تو پتہ چلا کہ کسی صاحب نے ٹوٹ کر دیا کی بلیعاوی صاحب ڈلی میں روم نمبر اتنا بیہار سلی نیواز شروع آپ کو آپ کے علاقے کا اندازہ نہیں ہے جو میں دلی میں ایک ہفتہ پہلے دیکھ کر آیا ملک پرہاڑ بارسوئی کی کچھلا کے آزم نگر کے کچھلا کے منیہاری کی کچھلا کے کدوہ کے کچھلا کے تقریبا کچھ نہیں تو ہم کو بیس پچیس لڑکیں گے اور بچے برسوئی نے پوچھا مجھ کو حیرت ہو رہی کہاں گھر آپ حضرت فلالی جگہ میرے لاقے میں آپ جن سے میں آئے تھے کہاں بٹا گیا تو تھا یہاں کیا کر رہا ہے تو بچے جواب کیا دیتے ہیں خوشی سے میری آنکھ چھلک گئی اور احساس ہوا بلیابی تم نے صحت نہیں بنایا رات دن جو اپنی نسلوں کے لیے لڑا ہے اب اس کا نتیجہ دکھنے لگا میں نے پوچھا کیا کر رہا ہے تو بچے جواب دیتے ہیں کہیں سے ہم کمپٹیشن کی تیاری کر رہے ہیں میں پوچھتا تھا بابا کیا کرتے ہیں بھلا بابا کیسا نہیں کرتے ہیں بیٹا یہاں خرش تمہارا کیسے چلتا ہے جواب سنیے بچوں نے جواب دیا کہ پارٹ ٹائم ایک آفیس میں کام کر لیتے ہیں کچھ پیسہ وہاں سے مل جاتا ہے اور اپنے روم پر دو تین بچوں کو بلا کر پڑھا دیتے کچھ پیسہ وہاں سے مل جاتا ہے اور جب مکہی سیزن آئے گا تو کچھ والد مدد کر دیتے ہیں پڑھنے والا اگر ہمت پڑھ لے نا تو اس کو کوئی مائی گلال روک نہیں سکتا ہے ہماری بیٹیاں جو حیاء والوں کی بیٹیاں تھی شرم والوں کی بیٹیاں تھی کہاں جا رہی ہیں کہاں حکومت نے کہا کہاں قانون بنایا کہ بڑھیاں سمارٹ فون دے دو بیٹیوں کو تاکہ ہمارا بنے پڑھ لیکن یہ بھی قبریں اب ہمارے گھروں سے آنے لگے ہیں یہ شرم کی بات نہیں دوب مرنے کی بات زندہ گڑ جانے کی بات اس کو پونڈ روکے تو میں آخر میں آپ سے پوچھوں کہ اس تحریک کو آگے بڑھانا چاہیے کی روکنا چاہیے نہیں حمایت پوری ملے تو نہیں نہیں خاجہ سعادہ میں بھوٹ مانگنے نہیں آئے میں نسلوں کا مستقبل مانگنے آئے اگر اہد مکمل ہو ایمان والا تو ہاتھ اٹھانا دھوکہ دینے کے لیے ہاتھ مت اٹھانا تاکہ میں اپنی طاقت نہ آپ کر کے میدان کا انتخاب کروں تو پھر میں پوچھ لوں کی کیا اس لڑائی کو آگے بڑھانا چاہیے کروک دینا چاہیے ساتھ دیں گے آپ لوگ بول کر بتائیں ساتھ دیں گے ساتھ دیں گے اسٹیڈیم بھر دیں گے اُبال آئے گا میرے پاس پیسہ تو ہی نہیں آپ کو ہوگے گاڑی دوگے تب آئے احساس کرو آدی باسی بھائی اپنے حق کے لیے نکل سکتا ہے ہیٹ پر بچہ باندھ کر ڈلیت بھائی نکل سکتا ہے اپنے حق کے لیے ایمان والوں کب تک اپنی اولادوں کے مستقبل کا مسئلہ کسی دوسرے کے کاندھے پر رکھ کر چیچے چیچے چلو گے نکلنا تو پڑے گا روز آپ کٹی ہار جاتے ہو اپنے کام سے روز جاتے ہو کوئی ایم پی ایم ایلے پارٹی پووہ سنگٹھن تنظیم آپ کو گاڑی بھڑا نہیں دے تو جب روز اپنے کام سے آپ جا سکتے ہو تو کیا ایک دن اپنے مذہب اور اپنی نسلوں کے مستقبل کیلئے نہیں جا سکتے ہیں مولانا حنیق صاحب علمائے بارسوئی کی ایک کمیٹی بنا کر حضرت علامہ عبدالواجد صاحب کے حوالے کر دے اور یہ جو رجسٹر گھوم رہا ہے جتنے نوجوان ہو بولے بزرک سب اس پر اپنا نام موبائل نمبر سب لکھ دیجی پنچائت اور گاؤں کا بھی نام لکھ دیجی سب ایک جگہ سینٹرلائز کر کے تاکہ آپ کو میسیج زلہ سے ملتے رہے اور جتنے لوگ ہو آج سے اب بھی سے اسی وقت تاریخ کا انتظار ایسے ہی کرو جیسے رمضان کا روزہ رکھنے کے لیے ایمان وانا کرتا ہے اور ہر آدمی جتنے لوگ آئے ہیں اپنے رشتدار سے اپنے قبلہ سے اپنے سمدھی سے اپنے داماق سے اپنے بھائی بھتیجے سے سب سے سب ایک دوسرے کو دعوت دیکھیں چلو 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 کٹیہار چلو کٹیہار چلو یعنی انٹری پوائنٹ اتنا ہے بھی ہو جائے کہ کٹیہار کی سانس نکلنے میاسک بیاسک ہو پھر دس سال تک کوئی پلٹ کر دیکھنی کی ہمت نہیں کرے گا لکھ لوں جو میں کہہ رہا ہوں جس کو جب چاہے میرے لوگوں کو مقدمے بھی تسا دیتا ہے جہاں سے چاہا وہاں اٹھا کے سٹا دیا ہے لیکن یاد رکھنا ہے کبھی بھی کسی بھی وقت آپ کو خبر آ جائے گے چونکہ ابھی فرسٹ فیج کی شروعات تیرہ سے ہو رہی ہے اس تحریک کا آگاست تیرہ دسمبر سے تیرہ کو بیتیا چودہ کو متیحالی پندرہ کو شیوہر سولہ کو ویشالی مہوا یہ چار جلہ کرنے کے بعد تیہ ہوا کی بیہار میں کوہاسہ زیادہ آ جائے جھار کھن میں کمرے ہو اس لیے دسمبر کے بیس سے لے کر تیس کے بیچ میں کم از کم چار جلہ جھار کھن کو مکمل کریں گے اور فروری میں فرسٹ ویک میں کچھ پارٹ بنگال کا کچھ پارٹ اڑیسہ سا اور پندرہ فروری کے بعد پھر لوٹیں گے بیہار تو اس سفر میں کٹیہار پرنیا کشنگنی عرریہ یہ نپڑتے ہوئے چلے گے اسی طرح سے پھر دربنگا سپاؤ سہرسہ یعنی یہ کنٹینیورس چلے گے اور اس کونفرینس میں جگہ جگہ اسٹال لگا بھی گے دستخطی مہم چلے گا نامو سے رسالت کہ تحفظ کے لیے قانون بنانے کا دستخطی مہم اور اسی اسٹی ایکٹ کی طرح مسلم سیفٹی ایکٹ بنانے کے لیے بھی دستخطی فارم ہوگا تاکہ ہم دستخط کے مادہم سے بھی حکومت کو بتا سکیں کہ یہ کڑوروں کڑور لوگوں کی آواز ہے کہ یہ قانون بنا کر کے ملک میں امن چین سدھاو پریم محبت کی دیوار دیدانے والوں کو قانون کا لگام دیا جا سکے تین مرتبہ میں پوچھتا ہوں دو بار ہو گئے تو پھر بتا ہی دیجئے فائنل ٹچ کٹیہار کے لیے آواز دیا جائے تو نکلیں گے کی نہیں نکلیں گے زور سے بول کر ہاتھ مٹی بانت کے بتاؤ ادار شریعہ کی آواز پر کٹیہار آئیں گے کی نہیں آئیں گے آواز دیا جائے آواز دے بلی آوی تو نکلیں گے کی نہیں نکلیں گے مجھے پورا یقین ہے کہ جس طرح میری قوم نے کبھی اکیلے نہیں چھوڑا ہے مستقبل میں بھی ہمارے علماء کو اکیلے نہیں چھوڑیں گے ہم اپنے علماء سے انتجا کریں گے کہ ہر مسجد تک یہ میسے پہنچے تاکہ جمعہ میں ملاشریف کی محفیلوں میں اور جلسوں میں جو بھی خطیب باہر سے آمے شائر آمے جو بھی آلیاں ہمارا اسٹیج پر رہے ایجنڈا کی کوپی پڑھوا دیں اور کہے کہ حضرت پورا مند طریقے سے محذب لفظوں میں الٹیجا کی زبان میں الٹیجا کی زبان میں آپ اس مسئلے پر بھی اپروش نہیں ڈالیے تاکہ ہم بھی سمجھ سکے کہ جملہ بیج کر نظر آنا لے رہے ہیں یا دہیجے میں کچھ بچا ہے اس کا بھی ہم کو نظر آنا لے رہے ہیں بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ سلام علیہ سلام علیہ سلام علیہ سلام علیہ